تارک بن زیاد ایک ایسی عظیم ہستی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا تارک بن زیاد نے ایک چھوٹی اور مقتصر فوج کے ساتھ ایک بڑی فوج کو شکست دے کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا تارک بن زیاد کی بہادری شجاعت اور ہمت کے کارنامے سنہرے الفاظ سے تارک کے کتابوں میں درکشندہ ہیں تارک بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں اسپین کا پرانا نام کسی دور میں اندلس ہوا کرتا تھا تارک بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربری نسل سے تعلق رکھتے تھے آپ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ گلاموں میں سے تھے اپنے خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے ہی تارک بن زیاد کم عمری میں ہی جنگی فنون سے مالا مال تھے وہ تلوار کے ساتھ اس طرح سے کھیلتے تھے کہ جیسے پرندے ہوا سے کھیلتے ہیں زہانت کے لحاظ سے بھی آپ بلندیوں کو چھوٹے تھے اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی اروج پر تھی اس کے برعاکس یورپ کے ملک اسپین میں روڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی بادشاہ امیر اور اس کے خاندان کے سبھی لوگ عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے تھے اور گریب عوام گربت کی وجہ سے مر رہی تھی کاؤنٹ جولین روڈرک کا والی تھا کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا شاہی محل میں رہتی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی بادشاہ روڈرک اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا اس نے اسے اپنے محل میں بلایا اور پے آبرو کر دیا بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی اور باپ بیٹی کو لینے محل میں آ گیا کاؤنٹ جولین بادشاہ روڈرک کے پاس آیا مگر اس نے اپنا گصہ کنٹرول کر رکھا تھا باپ چھٹیوں کے بہانے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا جولین جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ روڈرک کے پاس گئے تو روڈرک نے کہا جولین اس دفعہ تم میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے جولین نے عدب سے کہا کہ حضور میں اگلی بار تم کو ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی درخواست کی موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے حملے کی اجازت طلب کی اجازت ملنے پر موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد کو سات ہزار کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کر دیا تارک بن زیاد فرشناس اور بلند حمد انسان تھے وہ اندلس یعنی سپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو کے بعد میں جبل تارک یا جبرہ آلٹر کے نام سے مشہور ہوئی اس طرف روڈرک ایک لاکھ فوج کو لے کر مسلمانوں پر حملے کے لیے بڑھا تارک بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید فوج کی درخواست کی تو موسیٰ بن نصیر نے پانچ ہزار مزید فوج بھیج دی اور یوں مسلمان فوج کی تعداد بارہ ہزار ہو گئی مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں کے ساتھ تھی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک لاکھ کا لشکر تھا اور جنگی سازو سمان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا ان حالات کو دیکھ کر تارک بن زیاد نے ایک جررت مندانہ قدم اٹھایا اس نے تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے تارک بن زیاد اور اس کے لشکر وہاں پہنچے تھے تارک بن زیاد نے ایک ولولا انگیز تقریر کی اور کہا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمام کشتیاں جلا دی گئی ہیں اب تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوملے اور اسلامی پرچم کو یہاں بلند کر دو اگر میں مارا جاؤں تو آپ اس میں جھگڑا مت کرنا جب حملہ کرو تو دشمن پر ٹوٹ پڑو اس وقت تک دم نہ لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے اب ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوا دیکھتے ہی دیکھتے تارک بن زیاد کے چھوٹے سے لشکر نے ایمان کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کر لی اور جنوبی اسپین پر تارک بن زیاد کا قبضہ ہو گیا انہوں نے یہ پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اس عظیم فتح کے بعد مسلمان سپین پر آٹھ سو سال تک حکومت کرتے رہے اب لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی اور لوگ خوشحال رہنے لگے تارک بن زیاد پچانوے ہجری میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے یہ تمام تر معلومات بہترین اور بڑی بڑی کتابوں سے جمع کی گئی ہیں اگر آپ اپنے منپسند شخصیت کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا اللہ حافظ